اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ دوستوں کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ذرا گور سے سنیے گا سمجھئے گا اور پڑھئے گا یہ آج کے دور پہ دلالت کرتی ہے اور یہ ایسی حدیث ہے کہ آپ کے ایمان کا آپ کو میزان پتا چل جائے گا کہ آپ کا یہ آپ میں ایمان کتنا ہے یہ حدیث سنانے بلے ماجہ کے اندر ہے چارزار دو سو پینتالیس بلے ماجہ پینتالیس نمبر حدیث ہے حضرت سیدنا سعبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمائے میں جانتا ہوں اپنے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جو میری امت سے ہوں گے یا تون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہاما فرمایا وہ آئیں گے قیامت کے روز بحسنات نیکیوں کا امبار لے کر امثال جبال تہاما گویا ان کی نیکیاں تہاما پہاڑوں کے برابر ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں جو تہاما پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گے اللہ ان کو ہبام منصورہ کر دے گا اللہ ان کو ذرے ذرے میں بکھیر دے گا اللہ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا کالا صحبان صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب فہم لنا ہمیں ان کی ان کا حال ہم پر بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ جل ہم لنا اللہ نکون منہم ونہنو لا نعلم فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم انہی میں سے ہوں اور ہمیں پتا بھی نہ چلے کالا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اما انہم اخوانکم فرمایا سن لو جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں ومن جلدتکم اور وہ تمہارے قوم میں سے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے لوگ ہیں پہلے فرمایا پھر فرمایا کہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے یا نہیں مسلمان سارے ہم بھائی ہیں نا تمہاری قوم میں سے ہیں وَيَا خُزُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَعْخُزُونَ فرمایا وہ راتوں کو اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم عبادت کرتے ہو میرے صحابہ اکرام وہ لمبی لمبی رکھاتے ہیں راتوں کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے وہ تم عبادت کرتے ہو لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایک نشانی ایسی ہے ایک وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے عمال کو اللہ برباد کر دے گا وہ عمل کیا ہے وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کی عملوں کو تباہ برباد کر دے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ اَقْوَامُ جب وہ قوم میں ہوتے ہیں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں اِذَا خَلَوُ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِن تَغَحْقُوا فرمایا جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں جب وہ صرف خالص اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تب وہ اللہ کے حرام کم ہو گئے اعتقاب کرتے ہیں یہ ان کی نشانی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے حاجی بن جاتے ہیں بڑے جناب نیک لوگ ہیں اور راتوں کو اٹھوٹ کے عبادتیں بھی کرتے ہیں راتوں کو اٹھوٹ کے اللہ کے سامنے جناب نماز بھی پڑتے ہیں جیسا کہ تم پڑتے ہو عبادتیں بھی کرتے ہیں جیسا کہ تم کرتے ہو لیکن ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا اعتقاب کرتے ہیں یہ ہے ایمان کا لیول چیک کرنے کا اگر آپ اپنے ایمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا مؤمن ہیں آپ کے اندر کتنا ایمان ہے تو آپ اپنے تنہائی کو دیکھ لیجئے اگر آپ تنہائی میں برے قوموں کا اعتقاب کرتے ہیں تو آپ مؤمن نہیں ہیں اگر آپ کو اللہ کا حیاء نہیں کر سکتے ظالم ہو تو انسانوں کا حیاء کرنے کا کیا فائدہ حساب تو اللہ نے لینا ہے جب انسان اکثریت ہم یہ سنتے رہتے ہیں اکثر لوگوں سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے سبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو مان نہیں رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہمارا یہ ایمان بن جائے کہ مجھے اللہ جس طرح محفل میں دیکھ رہا ہے جس طرح نماز کی حالت میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ مجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے تو پھر ہم ایسے عمال نہیں کریں گے آج یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے آج جس قسم کا فتنہ آج دین کی تعلیم حاصل کرنا یقیناً آسان ہو گیا ہے آپ دین کے معاملات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن برائی بھی بہت حد تک بڑھ گئی ہے تو آج اس حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو جیسے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم اللہ تجال منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا اللہ ہمیں نیک بنائے اور اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تروتالہ رہے اس بندے کا چہرہ جو میری حدیث کو سنتا ہے اور آگے تک پہنچا دیتا ہے میری یہ ریکیسٹ ہے کہ خدا رہا اس حدیث کو اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو آپ کے لئے یہ نجات کا ذریعہ ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر میں اس گفتگو میں کوئی بات کوتا ہی ہوئی تو وہ میری طرف سے ہوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدل